الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریف اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول حمباد آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر کی کسی کی بیوی اس سے الگ ہو گئی کسی بھی ذریعے سے طلاق کے بعد چاہے پہلی طلاق ہو دوسری طلاق ہو تیسری طلاق ہو یا خولہ کے ذریعے یا فس کے ذریعے کسی بھی ذریعے تو اسے دوبارہ اپنانے کا کیا راستہ ہے ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عورت کو طلاق دینا ہے خود سے الگ کرنا ہے وہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھ لیں چاہے طلاق کی شکل میں ہو یا خولہ کی شکل میں اب اگر عورت کو الگ کرنے کے بعد شوہر سوچتا ہے کہ اسے دوبارہ اپنائے جائے دونوں ملنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو اس تعلق سے ہم بات کریں گے مختصر سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد اگر عورت الگ ہوئی ہے اور اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے شوہر تو کیا کرے گا تو پہلی طلاق کے بعد پہلا جو مرحلہ ہے اس کی عدد کا ہے تو ایک موقع تو یہ ہے کہ اس شوہر عدد میں رجوع کر سکتا ہے عدد کتنی ہے تین حیث سورہ بقرہ دو سو اٹھائیس آیت میں اللہ کہتا ہے جن عورتوں کو طلاق دیا چکی ہے وہ تین حیث تک خود کو روک کر رکھیں گے تین حیث تین مہینہ نہیں تین حیث تو تین مہینے سے کم بھی ہو سکتا ہے تو اصل تین حیث ہے اس کو سمجھانے کے لئے تین ماہ کہہ دیا جاتا ہے یا جس عورت کو حیث وغیرہ نہیں آتا ہے تو اس کے لئے تین ماہ کہہ دیا جاتا ہے تو تین حیث یہ مدت ہے عدد کی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں اگر شوہر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے اس کو کچھ کرنا ہی نہیں صرف یہ اقرار کرنا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں اور یہ رجوع دو طرح ہو سکتا ہے یا تو زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا عورت سے ہمبستری کر لیں تو یہ بھی رجوع کے معنی میں ہے کیونکہ ہمبستری کا معنی یہ ہے کہ اس کو بہہ سیتی بیوی اپنا رہا ہے کیونکہ طلاق دینے کے بعد تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بلکہ رجوع کے تو ہاتھ لگا ہے اس کا مطلب وہ رجوع کر رہا ہے تو قولا یا فیلا کسی طرح بھی رجوع کر سکتا یہ بہت آسان ہے اس رجوع کے بارے میں ایک حدیث آت چکی ہے پہلے جو طلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جب آدمی طلاق دے تو اس پہ گواہ رکھنا چاہیے تو رجوع بھی کرے تو آدمی کو اس پہ گواہ رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ رجوع پہ اگر گواہ نہیں رہیں گے تو بعد میں جا کے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ایک شہر نے اپنی بیو کو طلاق دے دیا پوری دنیا کو پتا ہے طلاق دیا ہے اب چپکے سے رجوع کر لیا کسی کو پتا نہیں اور اتفاق سے شہر مر گیا اور عورت کہتی ہے کہ اس کی جہداد میں میرا حصہ ہے تو لوگ کیا کہیں گی کہ تم کو طلاق دیا چکی ہے تو کیسے پروف کرے گی وہ کی رجوع ہو چکا ہے یہ عورت مر گئی مالدار عورت ہے مر گئی تو اس میں شہر کا بھی حصہ ہے کتنا حصہ ہے شہر کا عورت کی جہداد میں اولاد نہیں ہے تو آدھا 50% یعنی اگر ایک کروڑ کی مالک ہے تو پچاس لاکھ شہر کا اگر اولاد نہیں ہے تو اور اولاد ہے تو ایک بٹا چار ون فورت شہر کا حصہ تو اگر اس نے گواہ نہیں بنایا ہے رجوع کر لیا گواہ نہیں بنایا ہے اور وہ عورت اس سے الگ رہ رہی ہے وہیں پہ مر گئی اب یہ دعویٰ کرے کہ اس کی جہداد میں ہمارا بھی حصہ بنتا دو تو کہیں گے تو تو طلاق دے چکا تھا تو کہا نہیں میں رجوع کیا تھا کیا ثبوت ہے رجوع کیا تھا تو یہ مسئلے پھر سکتے ہیں اس لئے اس پہ جو ہے گواہ بنانا چاہیے تو پہلی طلاق ہے اور رجوع کی مدت میں عورت ہے تو اس سے رجوع کر لیں بہت آسان ہے اللہ رب العالمین نے سور بقرہ آیت دو سٹھائیس میں اس کے بارے میں کہا جن عورتوں کو طلاق ہوئی وہ تین حیث تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے یعنی شوہر کے گھر میں رہیں گی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں اور آگے ہے اور اس مدت میں یعنی رجوع کی مدت میں عورتوں کے شوہر اس بات کے حق دار ہیں کہ وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں یعنی رجوع کرنے کا مطلب واقعی اب مل جل کے رہنا ہے یعنی رجوع کرنے کے بعد واپس لے کے پھر اس کو تنگ کرنا ہے کہ پہلے میں اس کی تشریح کر چکا ہوں تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ عدد کی مدت میں عورت ہے رجوع کر لیں لیکن اگر عدد کرس کر گئی ایک آدمی نے اپنی بیو کو ایک طلاق دیا اور تین حیث گزر چکا یعنی چار مہینہ پانچ مہینہ ہو گیا تو عدد کی مدت کے راس ہوتے ہی وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی ایک اجنبی ہو جائے گی اب وہ اس کے گھر نہیں رہ سکتی وہ جائے اپنے مہی کے اور پھر وہ دوسری جگہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے تو اگر یہ ہو جائے کہ طلاق دینے کے بعد جو رجوع کی عدد ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے بعد اگر شہر کو لگتا ہے کہ بھائی واپس لینا چاہئے بیوی کو تو اب اس کا طریقہ الگ ہے اب یہاں رجوع نہیں کر سکتا یہ جو پرانا نکاہ تھا نا اسی پہ اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی ہے اب ایک اجنبی عورت بن گئی ہے لیکن option ہے کہ دوبارہ اس کو پا سکتا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا نئے سریسے اس سے شادی کرنا ہوگا یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس سے شادی ہوئی نہیں تھی نئی شادی کر رہا ہے یعنی پورا شادی کا جو پروسیزر ہے جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کرتی ہوئے ہوتا ہے اسی دھنگ سے اسی طریقے سے اس سے دوبارہ شادی کرنا ہوگا نیا نکاح ہوگا نیا مہر ہوگا سب کچھ نیا ہوگا تو کر سکتا ہے اس کے بارے میں قرآن ہی میں اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ بقرہ آیت دو سو باتیس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَقْنَا آجَلُهُنَّا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَلَا تَعْزُلُهُنَّا أَيَّنْكِهْنَا اَزَوَاجَهُنَّا تو اس کے بعد ان پر پابندی نہ لگاؤ کہ وہ اپنے قرآنے شور سے شادی نہیں کر سکتے کر سکتے اگر ایک طلاق ہوئی ہے اور عدد کی مدد ختم ہو چکی ہے تو اب ان عورتوں پر کوئی پابندی مطلب ہو کہ وہاں سے یا لگ ہو چکی اب اس کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی جا سکتی ہے شادی کر سکتی اگر معروف طریقے سے صحیح طریقے سے دونوں ملجل کے دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ رہ سکتے ہیں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اس آیت کا ایک شانی نزول ہے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دیئے کہ ایک طلاق یا آفتہ عورت کی عدد ختم ہو گئی اس کے باوجود بھی وہ اپنے قرآنے شور سے نئے نکائے کے ساتھ جڑ سکتی ہے تو یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا ایک بیک گراؤن ہے پسے منظر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی ہے مَاقِل بِن يَسَار رضی اللہ عنہ ان کی ایک بہن تھی اور یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کر رکھی تھی لڑکی کی شادی اس کا باپ کرتا ہے اور باپ نہ ہو تو وہ ساری ذمہ داری اس کے بھائی کے سر آ جاتی ہے ان کے اب نہیں رہوں گے تو انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی بہن کی شادی کی تو ان کے بہنیوی نے فَتَلْ لَقَحَ طلاق دے دیا اب طلاق دینے کے بعد حَتَّى اِذَنْ قَدَتْ اِدَّتُهَا جَاءَ يَخْتُبُهَا طلاق دینے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی بہن اپنے بھائی کے گھر آ گئی اچھا اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے بخاری کہنے سے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اب وہ عورت کہاں جائے گی مسئلہ ہے نا کہ عورت کہاں جائے گی اس کا باپ مر چکا اب کہاں جائے گی تو اگر بھائی زندہ ہے تو اسی کے پاس آئے گی اس سیچویشن میں بھائی پر لازم ہے کہ بہن کو سپورٹ کرے یعنی فرض ہو جائے گا کتنی واقعات ہیں کہ بھائی لوگ بہنوں کو گھنوں سے نکال دیتے ہیں اس کیس میں بلتے ہیں ہم اپنے بچوں میں پریشان ہیں تم کو کہاں سے دیکھیں ایسا نہیں ہے کچھ بھی کر کے ذمہ دار وہی ہے بھائی اس کو دیکھ بھل کرنا چاہیے تو یہ دیکھئے ایک نمونہ آپ کو ملنا ہے بہن کو طلاق ہو گئی تو بھائی نے کیا کیا بہن کو اپنے گھر لاکے رکھ لیا طلاق ہونے کے بعد عدت کراس کر گئی تو عدت گزرنے کے بعد جو ان کا شوہر تھا وہ آیا ان کے گھر پہ اور کیا کہتا ہے کہ میں دوبارہ آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب عدت ختم ہوگی تو دوبارہ خطبہ دینے آیا پیغام دینے آیا کہ دوبارہ میری شادی کرا دو فقل تو لو تو ماقل بن عصر کہتے ہیں صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہا 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 کہ تجھے میں نے اپنی بہن دیا تجھے عزت دیا تیرا گھر بسایا اور تُو نے میری بہن کو طلاق دے دیا اب کس موہ سے آیا ہے دوبارہ کہ اپنی بہن دوبارہ تجھے بھیج دوں یہاں پہ ایک چیز اور سیکھنے کے ملتی ہے کہ ایک بھائی کی غیرت بھائی کی ذمہ داری آج ہماری ماحول میں اگر بہن کو طلاق ہو گئی اور ہم نے لاکہ گھر پہ رکھ لیا اور پانچھے مہینے کے بعد شہر آتا ہے بھیج دو تو پھولے نہیں سمائے گا لے جو ہی لے چلے جلے اس کو جوتا مار کے بھگائے گا نہیں جائے گی تو مار کے بھگائے گا لرزہ نکل کیونکہ ہم خونی رشتوں کی قدر نہیں جانتے ہیں کہ کیا قدر ہوتی ہے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کتنی ساری حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اُبھارا ہے کہ رحمی جو رشتہ دار ہیں سیلہ رحمی پر کتنا اُبھارا ہے تو یہ برحال نبی کے شاگر تھے صحابی تھے غیرت مند تھے انہوں نے ڈانٹا کہا تو نے میری بہن کو طلاق دیا اس کو بیزت کیا اور اب دوبارہ قسموں سے آیا ہے کہ اس کی شادی پھر سے کر دوں جا نہیں شادی کرتا بھگا دیا اور دیکھیں جملہ کیا ان کا کہتے ہیں کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن ہرگز تیری گھر نہیں جا سکتی ہے لیکن ان کی بہن چاہتی تھی کہ دوبارہ میں ان کے ساتھ شادی کرلوں میرا گھر بچ جائے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَا هَذِهِ الْآَيَا تو اللہ تعالی نے قرآن سے یہ آیت نازل کی جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ نے قرآن سے آیت نازل کی کیا آیت نازل کی کہا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہا دیکھو مسلمانوں جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغَلَا عَجَلَهُنَّا اور ان کی عدت مکمل ہو جائے یعنی عدت کراس کر جائے فَلَا تَعْدُلُهُنَّا اَيَنْكِهِنَا اَزْوَاجَهُنَّا تو اگر وہ عورتیں اپنی شعوروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو تم انہیں مت روکو تم انہیں منع مت کرو اِذَا تَرَاضُو جب دونوں راضی ہیں تو بیش میں مت آو ملنے دو دونوں کو یہ آیت نازل بھی اللہ کے نبی سسم نے ان لوگوں کو بلا کے سنایا کہ بھی اللہ کی طرف سے یہ فرمان آیا تم لوگ کے لئے فَقُلْتُتُ صَحَابِينَكَا تو بھائی نے اپنی بہن کی شادی دوبارہ کر دی دوبارہ شادی کر دی یہ آیت اور آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے پیسے منظر ہے دونوں سے کیا نکلتا ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے اور عدد کراس کر چکی ہے تو رجوع تو نہیں کر سکتا ہے پرانے نکاح پہ تو اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے اور نئے سرے سے دونوں نکاح کرنا چاہیں تو بیچ میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے یہ مداخلت سے روکنے کے لئے اللہ نے آیت نازل کی ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ مدلت لڑکیوں کو کتنا سپورٹ تھا کہ اللہ کو آیت نازل کرنے پڑی کہ بھائی گھر جاری جانے دو لیکن آج آج کے سماج میں تو آدمی انٹری نہیں دیتا ہے یعنی شادی سے روکنا تو دور کی بات ہے اگر طلاق ہوئے گا کسی نے اپنی بیو کو ستایا بھاگ کیا گئی تو کیا بولے گا کہ تیری ہی گلتی ہوگی تو نے کیوں کیا ایسا ہم ایسے ہی پریشان ہیں کیوں پریشان کر رہی ہیں اس لئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کبھی کبھی اپنے مئی کے نہیں آتی ہے کسی اور راہ پر نکل پڑتی ہے تو یہ صحابے قرام تھے پرحال اصل بات میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اگر عدد ختم ہو گئی تو دوبارہ نکل کر سکتے ہیں یہ تھی پہلی شکل کہ عورت شوہر سے الگ ہو گئی ہے یعنی پہلی طلاق پڑی ہے الگ ہو گئی ہے اگر وہ عدد میں ہے تو رجوع عدد سے باہر ہے تو نیا نکل ہے آگے پڑھتے ہیں اگر عورت کو دوسری طلاق پڑ گئی ہے یعنی ایک طلاق پڑی تھی اور رجوع ہو گیا یا عدد کے بعد دوبارہ شادی ہو گئی لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اسی عورت کو شوہر نے دوبارہ طلاق دے دیا اب اس کو پانے کا کیا طریقہ وہی طریقہ سیم جو پہلے طلاق کے بعد تھا اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بکرہ آیت دوسو انتیس میں اَتْتَلَاكُمْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُفْ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانِ کہ دو بار کی طلاق ایسی ہے کہ دو میں سے ہر طلاق کے بعد یا تو بیوی کو واپس لے سکتا ہے یا اس کو چھوڑ سکتا ہے تو اگر دوسری طلاق سے کسی نے اپنی بیوی کو الگ کیا ہے تو دوسری طلاق کے بعد بھی اگر اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیم وہی طریقہ ہے جو پہلی طلاق کے بعد یعنی یا تو رجوع عدد میں یا عدد کے بعد نیا نکا ہے آگے بڑھتے ہیں اگر تیسری طلاق دے دیا یہ تھوڑا تیڑھا مسئلہ ہے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیا اور وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق تو اگر کسی بھی شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیا تو اس کے بعد وہ اس کو بھولی آئے اس کو واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ اسلام کا قانون ہے کہ دو بار آپ واپس لے سکتے ہیں تیسری بار اگر آپ نے کسی عورت کو طلاق دے دیا تو اسے واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک راستہ ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو عورت واپس مل سکتی ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لئے ہمارے پاس کوئی پروسیزر نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی طریقے کار نہیں ہے یعنی اصل یہ ہے کہ تیسری طلاق آپ نے دیا تو آپ اس کو بھول جاؤ ذہن سے نکال دو آپ اس کو کیونکہ تیسری طلاق کے بعد وہ پوری طرح سے آپ سے الگ ہو چکی ہے اب ایک اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مل سکتی ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ہم اس کے لئے کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت دو ستیس میں اگر اب اس نے طلاق دیا یعنی دو طلاق کے بعد یعنی تیسری بار اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اب یہ اس کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور سے شادی کر لے اور وہاں بھی جدائی ہو جائے طلاق ہو جائے اتفاق سے اتفاق سے پلاننگ سے نہیں اتفاق سے وہاں بھی طلاق ہو گیا یا اس کا شہر مر گیا تو اب یہ اپنی بیوی کو پا سکتا ہے تو آپ ذرا سوچ یہ کہ یہ جو ایک راستہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کے لئے کوئی کوشش کر سکتے کوئی پلاننگ کر سکتے بلکل نہیں تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دی ہے صحیح طریقے کے مطابق تو اب اس کو بھول جائے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دنیا میں کسی انسان کے ہاتھ میں ہے دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کسی طرح سے اس بیوی کو واپس میرے حوالے کر دے اگر اس نے کہیں اور شادی کر لیا ہے اور یہ بندہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے وہ مجھے مل جائے تو دعا نہیں کر رہا ہے کسی کے لئے بد دعا کر رہا ہے وہ دعا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اپنے لئے خیر مانگ سکتے اللہ کے لئے لیکن اپنے لئے وہ خیر نہیں مان سکتے جو خیر کسی کی خوشیوں کی قربانی مانگیں ایسا نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ویراست سے میں آپ کو ایک مثال دوں مان لی جی آپ کی کوئی بہن ہے اور اس کے شہر نے اس کو کروڑوں نپیہ گرف کر دیا ہے اس کا ایک لڑکا ہے اور شہر مر گیا تو بہن کے پاس کتنی پروپٹی ہے کروڑوں کی یہ ساری پروپٹی کس کو ملے گی اس کے بیٹے کو لیکن اگر یہ بیٹا مر جائے تو کس کو ملے گی بھائی کو ہے نا آپ کوئی بندہ دعا کرے کہ اللہ اس کی جو جہداد ہے وہ مجھے دلوا دی تو مطلب کیا وہ بیٹے کے موت کی دعا کر رہا ہے یعنی اس کی موت ہوگی تبھی یہ پروپٹی آپ کو مل سکتی ہے تو آپ یہ پروپٹی حاصل کرنے کے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اس دعا کے پیچھے اس کی موت ہے ایسے ہی آپ نے تیسری طلاق دے دی اپنی بیوی کو اور وہ کہیں شادی کر کے آرام سے رہ رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو لوٹا دے اس کا مطلب کیا اس کے شہر کی موت کی دعا کر رہے ہیں وہ مر جائے یا اس کا گھر برباد ہو جائے تو یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے آپ نے تیسری طلاق دیا تو آپ بھول جائیں بلکل بھول جائیں اس کو اس کو واپس پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نہ دعا کر سکتے ہیں نہ کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں اس کو سرے سے بھول جائے کسی اور عورت کو طلاش کریں لیکن اس کو ذہن سے نکال دیں جو ایک راستہ ہے وہ اتفاقی ہے اس کے لئے کوئی پلان نہیں ہے وہ اتفاقی ہے یعنی اللہ کی تقدیر میں اگر وہ ہوگا تو آپ کو مل سکتا ہے اس کے لئے دنیا والوں کے پاس کوئی پروسیزر نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ جو ایک اتفاقی چانس تھا اس کو پلان میں منصوبے میں تبدیل کر دیا ہے یعنی کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا اب وہ اگر کچھ شمالیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تین طلاق دے دیا اب تو وہ ہمیشہ کیلئے حرام ہوگی اب وہ آپس لینا چاہتا ہوں تو کیا کروں تو کہتے ہیں حلالہ اب ان لوگوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں دیکھو حلالہ دو طریقہ ہوتا ہے ایک ناجائز حلالہ اور ایک جائز حلالہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں حلالے کی جائز صورت ہے ہی نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ جب ہم حلالے کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ حلالہ نہیں کرتے جو ناجائز ہے ہم وہ حلالہ کرتے جو جائز ہے حالانکہ حلالے کو جائز اور ناجائز میں بانٹنا ہی غلط ہے کیونکہ اگر آپ حلالے کو جائز کہہ رہو اس کا مطلب کیا کہ جو اتفاقی چانس تھا اس کو آپ ایک منصوبے میں ایک پلاننگ میں بدل لے ہو تب ہی تو آپ اس کو جائز کہہ سکتے ہو جائز کا مطلب کیا آپ کچھ کر سکتے ہو جائز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو یہ جائز حلالہ ناجائز حلالہ یہ کچھ بھی نہیں ہے حلالہ صرف ناجائز ہے جائز حلالے کی کوئی شکل نہیں ہے اور جس چیز کو یہ لوگ جائز حلالہ کہتے ہیں وہ اصل میں حلالہ نہیں ہو ایک اتفاقی صورتحال ہے میں اس کو مثال سے آپ کو سمجھاؤں مثال کے طور پر آپ نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے اس کی بہن ہے سگی بہن اس سے شادی کر سکتے نہیں اس سے شادی کرنا آپ کے لئے ناجائز ہے لیکن ایک شکل ہے کہ اس سے آپ شادی کر سکتے اس کو طلاق دے دیں آپ شادی کر سکتے نا تو کیا اس کی اس بہن کو جو اس وقت آپ کی بیوی ہے اس کو طلاق دینا تاکہ وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے تو اس عمل کو حلالہ بولیں گے اس کو حلالہ بولیں گے یعنی اس کو اللہ نے اس کو حرام کہتا ہے ہم اس کو حلال کر رہے ہیں نہیں یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اس عمل کو آپ حلالہ نہیں بول سکتے اس کو حلالہ کے نام پوری دنیا میں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا حالانکہ وہ حلال ہو جاتی ہے تو محض یہ دیکھنا اصل میں وہ لفظے حلال آگئے ہیں حتی تہلہ یہ صورت ہو تو وہ بیوی حلال ہو سکتی تو وہاں سے حلالہ لے لیا کہا دیکھو قرآن میں حلالہ کا لفظ ہے تو حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر کسی بہن سے شادی کیا ہے تو اس کی جو سگی بہن ہے وہ حرام ہے اب یہ اگر مر گئی یا اس کو طلاق دی دیا تو وہ حلال ہو جائے گی تو کیا اس کو حلالہ کہیں گے حلالہ نہیں کہیں گے اسلام میں کوئی جائز حلالہ نہیں ہے حلالہ کی کوئی قسم حلالہ صرف اور صرف ناجائز ہمیشہ کے لئے بیوی جا چکی اسے آپ نہیں لا سکتے کیونکہ اگر آپ اسے لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پلاننگ کرنا پڑے گا اور پلاننگ کی اس آیت میں پلاننگ کی کوئی بات نہیں ایک اتفاقی بات ہو لیکن لوگ کرتے ہیں کیا حلالہ کے نام پر کہ تین طلاق ہو گیا اب اس کی کسی بندے سے پکڑ کے شادی کراتے ہیں اور شادی کے ٹائم ہی کیا تیہ ہوتا ہے کہ ایک رات کے بعد تم طلاق دے دینا اب اصل میں یہاں نکائے ہی نہیں ہوا کیونکہ اس طرح سے شادی آپ نہیں کر سکتے آپ شادی کرتے ہوئے یہ اختیار تو اپنے پاس رکھیں گے کہ جب ہماری مزی ہم اس کو طلاق دے سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں کوئی یہ سوچ کے شادی نہیں کرتا ہے کہ بھئی جیسے ہندو میں ہوتا ہے ساتھ جنموں تک ساتھ رہے گا ایسا نہیں ہے لیکن ایک مدت تہہ کر دینا کہ بھئی ایک سال تک شادی کروں گا ایک سال تک بیو بنا کے رکھوں گا یا دو چار دن یا ایک رات جیسے کہ حلالے میں ہوتا ہے تو یہ اصل میں شادی ہی نہیں ہے طلاق تو دور کی بات ہے اس کو یہ لوگ حلالہ کہتے ہیں ارے میاں بھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اس کا طلاق علاق تو جانے دو یہ صرف زناکاری ہے یہ صرف زناکاری ہے تو ایک تو عورت حرام ہو رہی ہے اوپر سے اور اس کو گندہ کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو کسی کو تین طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو زبردستی رکھنا ہی ہے تو وہ ایسے بلا کے رکھے نا یہ حلالہ کیوں کروارہا ہے وہ بھی ناجائز ہے یہ بھی ناجائز ہے تو کم سکم اس کی عزت تو بچی رہے ہیں ٹھیک ہے تو گلت کام کر رہا ہے حرام کام کر رہا ہے تو حرام کام اس کے بغیر تو کر سکتا ہے ایک حرام کام ہوگا نا اب یہ ڈبل یعنی اس کی عزت مطلب یہ بہت بڑی بات ہے اس کو زناک آ گیا ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو ٹیمپریری ایک رات کے لیے کسی کے حوالے کر دے اور وہ بھی کھلن کھلا اس کے ساتھ زنا کرے بدکاری کرے اور اس کے بعد یہاں آئے ویٹ میں بچہ بھی ٹھہر سکتا ہے حرامی بچہ بھی اس کے گھر آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے حلالہ اور احادیث میں اس کی بڑی مضمت آئی ہے سنفیب نے ابھی شہبہ کی بہت ہی واضح روایت ہے کہ ابو حریرہ رضا فرماتے ہیں لَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّ لَكُن اللہ کے نفس نے لانت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے یعنی جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ایک اور روایت دیکھیں آپ عبداللہ ابن عمر رضیوں کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا یعنی تین طلاق دے چکا اب یہاں غور سے سنیے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اب اس کو بھول بھی چکا ہے لیکن ایک تھرڈ پارٹی ایک تیسرا شخص بیچ میں آتا ہے یعنی شہر نے کوئی پلاننگ نہیں کیا اس کی بیوی نے بھی کوئی پلاننگ نہیں کیا لیکن خاندان کے ایک تیسرا شخص آگے بڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس سے شادی کر کے میں طلاق دیتا ہوں تو گلتی تو میری ہوگی ان دونوں کا تو کوئی رول نہیں ہے پھر یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں یہ سوچا اب یہ سوچ کر عبداللہ ابن عمر رضیوں سے مسئلہ پوچھنے آیا اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئے تین طلاق کے بعد اب وہ دونوں کوئی پلان نہیں کر رہے ہیں ان دونوں کا کوئی رول نہیں ہے میں بگیر کسی کو بتائے بھی یعنی نہ شوہر سے کچھ کہہ رہا ہوں نہ اس کی بیوی سے کچھ کہہ رہا ہوں یعنی جس کی طلاق ہو چکی اس سے کچھ کہہ رہا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں صرف اپنے دل میں رکھ رہا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں گا فی تلاق دے دوں گا تو شادی کر کے اگر میں نے تلاق دے دیا تو اب یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں کی نہیں کیونکہ ان دونوں کا کوئی رول نہیں ہے کوئی کردار نہیں ہے اس معاملے میں تو کیا جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے کہا فقال لہو ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی نے کہا کلاہما زانین یہ دونوں زناکار ہیں یہ دونوں زناکار ہیں ولو مکتہ اشرین سنا چاہے یہ دونوں شادی کرنے کے بعد بیس سال تک سات رہیں اگر بیس سال تک بھی سات رہیں گے تو بھی دونوں کے دونوں زناکار ہوں گے تو یہ ایک شکل تھی تیسری طلاق کے بعد ایک آخری چیز بچی ہے بات ختم کرتے ہیں اگر خولہ سے عورت الگ ہو گئی ہے یا فس کے نکاح سے تو اب اس کو دوبارہ پانے کا کیا راستہ دوبارہ پانے کا راستہ یہی ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں اگر ایک عورت نے آپ سے خولہ لے لیا اور بعد میں وہ تیار ہے شادی کرنے کے لیے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی قائد نہیں ہے کہ ایک بار خولہ لیا دو بار لیا تین بار لیا ایک عورت نے دس بار آپ سے خولہ لیا ہے تو بھی آپ اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں ایسے ہی فس کے نکاح قاضی نے میاں بیوی کے نکاح فس کر دیا کسی وجہ سے تو بعد میں اگر وہ دونوں رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں تو یہ آج کا ٹاپک تھا کہ اگر بیوی شوہر سے الگ ہو گئی ہے تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں ہر طریقے میں اگر بیوی کو واپس شوہر پانا چاہتا ہے یا بیوی اس کے پاس واپس آ سکتی ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے فہم عطا فرمائے اس کے مطابق زندگی دارنے کی ترفیق عطا فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين